تھوڑی سی بات یہاں کچھ اور بھی کرنا چاہتا ہوں اس سے تھوڑا سا ہٹ کر اسی حوالے سے ہی ہے ہمارے ماں واپ کو اپنے بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ فکر لگی رہتی ہے رشتہ ہو جائے اچھی جگہ اس بات کی فکر ہوتی ہے اور اچھی جگہ کونسی جیسے قرآن و سنت نے کہاں وہ نہیں وہ اچھی جگہ بھی کچھ اور ہے ایسا خاندان جو بہت انچہ خاندان ہو اور بہت کھاتے پیتے لوگ ہوں مکان بھی ان کا ذاتی ہو اور اچھی جگہ پہ رہنے والے ہوں گاڑی بھی ان کے پاس بہت اچھی ہو مہانہ آمدن اتنی اتنی لاکھ روپے ہو تو ہمارے نظر میں وہ رشتہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اچھا رشتہ کونسا ہوتا ہے لوگ نیک ہوں اللہ سے ڈرنے والے ہوں خوش اخلاق ہوں اچھے کردار کے مالک ہوں ایمان اسلام کو جھنے والے لوگ ہوں حلال و حرام میں تمیز کرنے والے لوگ ہوں خوش اخلاق لوگ ہوں قرآن و سنت میں اس چیز کو ترجیح دی گئی ہے وجہ اس کی کیا ہے کھلانے پھلانے کی ذمہ داری تو اللہ تعالی کی ہے آپ نے اگر کسی لڑکے کے بارے میں یہ خیال کر کے یہ سوچ کر اپنی بچی کرشتہ وہاں تیگر دیا کہ لڑکے کی تنخواہ دو لاکھ روپے ہے فرض کریں تو اس وقت کی کیا گارانٹی ہے کہ ساری زندگی اس کے دو لاکھ روپے تنخواہ ہوگی اگر دوسرے ہی مہینے شادی کے دوسرے ہی مہینے اس کے اگر جوب کو چھڑ جائے اور اس کو کمپنی سے فٹی سے نکال دیے جائے تو کیا گارانٹی ہے اس بات کی کیا کر لیں گے آپ اور ایسا بھی تو ہوتا ہے اس کا الٹ ہوتا ہے آپ نے یہ خیال کر کے کہ جی پچاس ہزار روپے تنخواہ ہے لیکن چند ماہ کے بعد وہی وہی لڑکا دو دو لاکھ روپے ماہ نہ کمانے لگتا ایسا بھی تو ہوتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سسٹم ہے اس کا نظام ہے تو وہی تب آتی ہے جب میں اور آپ اس میں انگلیاں مارنے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس چیز سے بہت نراض ہوتا ہے وہ بہت نراض ہو وہ کہتے ہیں جو چیزیں میں نے اپنے ذمہ لے لی ہیں تم اس کی فکر کرو گے اور تم اس کی تگو دو میں لگ کر ہماری ترجیحات کو فراموش کر دو گے نظر انداز کر دو گے تو یہ تو پھر جنگ کی صورتحال بن جاتی ہے گوئے کہ میں پھر اللہ تعالیٰ کا مقابلے میں آ جاؤں گا میں پھر رسول اللہ کے مقابلے پر آ جاؤں گا تو ظاہر ہے کہ جب مقابلہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوگا تو جیت تو پھر بروردگار کی ہونی ہے اس کمزور انسان کے جیت کہاں سے ہو سکتی ہے اس کو کامیابی کہاں سے مل سکتی ہے تو ہمیں بہت زیادہ فکر ہوتی ہے ہمارے بچوں کے رشتے بہت عالی خاندان میں ہو اور ہمارے بچوں کی تعلیم بہت عالی ہو تاکہ ان کی نوکریاں بہت اچھی جگہ پر لگیں مہانہ ہزاروں نہیں وہ لاکھوں روپے کمانے والے ہوں اس ساری صورتحال میں اس میں کوئی قبارت نہیں بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دینا یہ بات کی ضرورت بھی ہے بہت اچھی بات ہے آپ کو اگر ان کے حوالے سے اس بات کی آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی ایسی جگہوں کے اوپر ملازمتیں لگ جائیں کہ وہاں سے ان کو اچھی تنخواہیں ملیں اس بات میں بھی کوئی قبارت نہیں ہے لیکن ان ساری چیزوں کے تگدوں میں اس کو حاصل کرنے میں اگر دین نظر انداز ہو جاتا ہے تو یہ پھر خطرناک بات ہے یہ پھر خطرناک بات ہے ہم مگر اپنے نوجوان بچوں کو دنیا کمانے کے لیے یورپ بھی جنگے یہ خطرناک بات ہوگی ان کا دین سلامت نہیں رہے گا مذہب سلامت نہیں رہے گا نمازوں کے بھی بلکل ستیہ ناس ہو جائے گا مسجد کی شکل وہ مہینوں گزر جائیں گے وہ نہیں دیکھیں گے تو دین کی قربانی دینی ہوتی ہے ہم دین کی قربانی دینے والے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ہاں اگر اچھی تنخواہیں کسی سعودی بینک میں بھی مل رہی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی نہیں ہوتا بس سب ٹھیک ہے اور مولیوں نے اسلام کے نام پہ بھی بینک بنائے ہوئے ہیں ان کے ہاں نوکری کرو تو وہ حلال ہے اور اگر ان دوسروں کے ہاں نوکری کرو تو وہ حرام ہے غلط باتیں نہ کیا کریں یہ ایسی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بلکل ان چیزوں کو بسند نہیں فرماتا ان باتوں کو بسند نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بلکل آنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے ہمیں یہ وہ کمزور قسم کی باتیں ہیں جو ہماری اولاد کو ہم اپنے ہاتھوں سے حرام کمائی میں لے جا کر جھونک دیتے ہیں اور ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور ہم مزے کے بات یہ ہے خطرناک بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے حوالے سے ان چیزوں کی پرواہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جن چیزوں کی ذمہ داری خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اٹھائیے اور اپنے ذمہ لی ہے تو کوشش کرنی چاہیے لیکن دین کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے محنت کرنی چاہیے اپنی روزی روٹی کے لیے بھی اپنے بچوں کے حوالے سے بھی لیکن یاد رکھئے دین کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے حافیت مانگیں ایسے راستے پر کبھی بھی خود نہ چلیں نہ اپنے بچوں کو چلائیں جس راستے پر ہمارے ایمان کمزور ہوتی چلا جائے اور ہماری نمازیں کمزور ہو جائیں ہم مسجد سے دور ہو جائیں ہم لوگوں کی اچھی صحبتوں سے دور ہو جائیں یہ بڑی خطرناک بات ہے اور پھر ایسے زمانے میں جس طرف میں دیکھوں فتنہ ہی فتنہ جس طرف آپ دیکھیں تو آپ کو فتنہ ہی فتنہ نظر آئے تو اس زمانے میں ایسے دور میں تو ہمیں اور زیادہ الٹ و سنجیدہ ہو جانا چاہیے اپنے حوالے سے بھی اور اپنے بچوں کے حوالے سے بھی